پاکستان چین اور مجاہدین کے درمیان اس وقت بہت ہی آلہ صدح کے رابطے ہو چکے ہیں چین نے تو بقاعدہ مجاہدین کو قبول کرنے کا واضح اشارہ دے دیا ہے جس کے بعد چین اور طالبان ایک ہو کر بھارت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں بھارت چین کے ساتھ لڈاک کے معاملے پر الجا ہوا ہے اور ادھر افغانستان میں بیٹھ کر بھارت پاکستان اور چین کے معاشی پروڈیٹس کو نقصان بھی کئی دفعہ پہنچا چکا ہے بھارت کو کھلی چھٹی تھی اشرف گنی کی طرف سے کہ وہ جس طرح مرضی ہماری زمین کا استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچائے لیکن اب بھارت کے انہ پاک ازائم کو طالبان نے ملیہ میٹ کر دیا ہے اور چین کو بھارت کی جگہ پر ریپلیز کرنے کا فیصلہ طالبان کی طرف سے سامنے آ چکا ہے بھارت کے میڈیا نے ایک توفان کھڑا کیا ہوا ہے پاکستان اور طالبان کو لے کر اور سارا دن بھارتی میڈیا آج کل پاکستان چین اور طالبان کے خلاف ریپورٹنگ کرنے میں مصروف ہے بھارتی میڈیا چھوٹی سی بات کو بھی ایسے اچھال کر پیش کرتا ہے جیسے نجانے طالبان کشمیر میں جہاد کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان کی آرمی انہیں سپورٹ کر رہی ہے حالات کو دیکھتے ہوئی یہ بات تو کلیر ہے کہ طالبان کی حکومت چند مہینوں میں افغانستان میں آ جانی ہے تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کا سیٹ اپ آ جاتا ہے تو پھر اس سے بھارت کو کیا تکلیف ہے حالانکہ امریکہ اور نیٹو نے افغانستان میں بیس سال گزارے ہیں ان کا میڈیا اتنی ریپورٹنگ مجاہدین کے خلاف نہیں کر رہا جتنی کے بھارتی میڈیا کر رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ افغانستان میں مجاہدین کے آنے سے بھارت بلکل طور پر بند گلی میں پھنس جائے گا بھارت کا وہ سارا نیٹوٹ جائے گا جسے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے بھارت کے لئے پاکستان میں دیشنگردی کروانا بہت ہی آسان تھا کیونکہ کابل کی ڈوریں بھارت کے ہاتھ میں تھی اور وہ جیسے مرضی پاکستان کے خلاف افغان شہریوں کو استعمال کر سکتا تھا لیکن اب یہ بھارت کا گھناؤنا کھیل ادھر ہی بند ہونے والا ہے اور بھارت کو چاروں اطراف سے چین نے گھیر لینا ہے چین کے پاکستان کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہت ہی ہائی لیول کی ہو چکی ہیں سری لنکہ کو چین نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اب آخری بھارت کے پاس جو راستہ بچا تھا وہ افغانستان کا تھا اسے بھی چین نے اپنے کنٹرول میں لے کر بھارت کو اس خطے سے مکمل طور پر آئیسو لیڈ کر دیا ہے بھارتی میڈیا یہ خبر چلا رہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ نے طالبان کے وفض سے جا کر چوری چھپ ملاقات کی ہے اور اس میں یہ فائنل کیا گیا ہے کہ اشرف گنی کی حکومت کو کیسے گرانا ہے اور آپ نے کیسے کابل پر چڑھائی کرنی ہے اس خبر کو بھارتی بہت بریکنگ نیوز کے طور پر چلا رہے ہیں لبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکستان کی آرمی نے مجاہدین سے ملنا ہی ہے بھی چوری کیوں ملے گی ہماری قیدہ تو پہلے بھی مل چکی ہے اور ایلانیاں ملتی رہی ہے آپ کے سامنے ہی ویڈیو چل رہی ہے کہ پاکستان تو سریعہ مجاہدین سے مل رہا ہے اس میں چھپ کر ملنے والی بات ہی نہیں ہے چوری ملاقات تو موڈی کا وفت کرنے گیا تھا طالبان سے جنہیں طالبان نے ملنے سے ہی انکار کر دیا تھا چھے گھنٹے تک باہر دھاس پر بھارتی وفت بیٹھا رہا تھا طالبان کے ترجمات سے ملاقات کرنے کے انتظار میں لیکن طالبان نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم بھارت سے کسی ملاقات کی خواہش نہیں رکھتے تو یہ بھارتی میڈیا اپنی عوام کو بتا نہیں رہا کہ ہمارے وفت کو تو طالبان نے ملنے سے ہی انکار کر دیا تھا جبکہ پاکستان کی آرمی پر انہوں نے چڑھائی کی ہوئی ہے میں آپ کو ابھی بھارتی میڈیا کی وہ ریپورٹنگ دکھاتا ہوں جس میں وہ پاکستان کی آرمی کو نشانہ بنا رہا ہے ایک تصویر بہت وائرل ہوئی تھی افغان مجاہد اور پاک آرمی کے نوجوان کی جس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہی ہیں اسے بھی بھارتی میڈیا نے ابھی تک بہت اچھال کر رکھا ہوا ہے حالانکہ وہ تصویر عید کے موقع پر لی گئی تھی لیکن ابھی تک بھارتی اسے بریکنگ نیوز بنا کر پیش کر رہے ہیں آپ یہ بھارتی میڈیا کا ذرا کلپ ملاحظہ کیجئے سوال یہ ہے کہ طالبان کو ہتیار کون دیتا ہے جواب ہے پاکستان جی ہاں آپ نے صحیح سنا پاکستان کا عامی چیف قمر جعوید باجوا خان سے لگتی سرحد پر پہنچا حقیقت میں اس کا ارادہ طالبانی آتنکیوں سے ملاقات تھی کیسے سمجھئے پاکستان سے لگتے افغان وارڈر پر طالبان کا قبضہ ہے طالبان آتنکی پاکستان کی آمی کی پوسٹ میں بھی موجود تھے پاکستانی آمی چیف باجوا نے انہی پوسٹ میں طالبان کمانڈروں سے ملاقات کی یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ افغانستان میں جنگ کی جو آگ لگی ہے اسے پاکستان نے ہی سلگایا ہے طالبان کو ہتیار اور ٹریننگ تک پاکستان دیتا ہے سبوت دیکھنا ہے تو ساکشات ہیں یہ کاندھار میں طالبان کا ریجنل ہیڈپورٹر ہے جس میں طالبان آتنکیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے پاکستانی فوج کو آفستر رہا آفتاب پنجابی آتنکیوں کو ایک اے سینتالیس سے لے کر راکٹ لانچر تک چلانا سکھاتا ہے کاندھار کے اسی کونے سے نکلے طالبانی جنلاد افغانستان کو خاک میں ملا رہے ہیں امریکہ کے ٹاپ چنڈل کی طالبان کو وارننگ افغانستان کا کلائمیکس ابھی باقی ہے یہ کہا گیا ہے امریکہ کی طرف سے امریکہ یدکشیتر کا اینڈ گیم لکھے گا یہ دوستی کا ایک اور ثبوت طالبانی لڑاکے کے ساتھ ہاتھ ملاتا دیکھا باجوا کا جوان سپن بول ڈک میں پاک جوان طالبان سے ہاتھ ملاتا ہوا نظر آیا ہے تصویریں ساف ساف گواہی دے رہی ہیں کہ کس طرح سے پاکستانی آرمی کا بیک اپ ملا ہوا ہے طالبان کو اس وقت جس نے افغانستان کے اندر ایک اور ثرتہ پیدا کی ہے ہنسا کا دور چل رہا ہے یدھ کا ماحول بنا ہوا ہے زیادہ تر زلج اس وقت یدھ کی چپیٹ میں ہے اور جہاں پر طالبان ڈومینٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے طالبان کا ایسا ہوا اور اس میں سب پاکستان کی کارستانی نظر آ رہی ہے کیونکہ افغان سرکار بار بار یہ کہہ رہے ہی کہ پاکستان کے اشارے پر افغانستان میں ہستیرتہ پیدا کی گئی افغان بورڈر پر پاکستان نے تیناب کی ہے آرمی یہ بڑی خبر ہے پیرا املیکٹری فورسز کو اٹھا کر بورڈر پر سینہ بھیجی ہے افغان بورڈر پر طالبانی کیم سے اب پاکستان کو بھی ڈر لگنے لگا ہے پاکستان کو بورڈر پوس پر طالبانی حملے کا ڈر ستا رہا ہے تو یہ بڑی بات راج کادیان صاحب جس چیز کا ذکرم کر رہے تھے کہ سانت کو دودھ پلاؤ کتنا بھی لیکن ہے تو وہ دشمن اس کی نیت وئی ہے فطرت وئی ہے وہ تم کو بھی اُلٹا دسے گا طالبان سے کیا یہی ڈر پاکستان کو جو یہاں تیناب کیا جا رہا ہے سینہ طالبانی آتنکیوں کے ساتھ پاکستان کی سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی آتنکیوں کے شبوں کے ساتھ ملے ہیں پاکستانیوں کے آئی کارڈ اور طالبانی آتنکیوں میں پاکستانی کا دھکاری بھی شامل ہیں تو یہ دیکھئے پاکستان کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے اور جو ڈر افغانستان کو ہمیشہ ستاتا رہا ہے کہ پاکستان پوری طرح سے اس میں شامل ہے اور پاکستان کے اشارے پر ایک افغانستان کا بڑا حصہ ڈسٹرگ چل رہا ہے وہ بات سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے آپ نے سنا ہے کہ بھارت کو کیسے مرچن لگی ہوئی ہے کہ طالبان ہمیں تو مو نہیں لگا رہے جبکہ ہمارے اولین دشمن چین اور پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں اس کتے میں پہلے تو بھارت کے صرف چین اور پاکستان ہی دشمن سمجھے جاتے تھی لیکن اب بھارت نے اپنے اس لسٹ میں ایک اور دشمن کا اضافہ کر لیا ہے اور یہ دشمن بھارت کے لیے کسی ڈاؤنر خواب سے کم نہیں ہوگا چین تالیبان کو فل سپورٹ کر رہا ہے اور تالیبان کے وفر نے چین کی قیادر کو قبول کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے جس کے بعد اب اس کتے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے چین نے پاکستان روس تالیبان ایران اور ترکی کو اس کتے میں اپنے ساتھ ملا لیا ہے جیسے ہی یہاں افغانستان میں تالیبان اپنی حکومت بنا لیتی ہیں تو پھر چین نے اپنے اسی بلوک کو لے کر میڈل ایسٹ موالی کی طرف نگل جانا ہے کیونکہ امریکہ نے میڈل ایسٹ میں بھی بہت باہی مچائی ہوئی ہے جیسے چین کور کر کے ان مالی کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر سکتا ہے جی تو پیارے دوستو آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹس بوکس میں ضرور کریں جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ رب دا کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ